اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا ونتاللہ کے پاک وبرکت نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اگنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولی اور اس کو سی فارال کر لیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکاس کریں گے فلوسی امگریشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی خاص کچھ خبری اس کے علاوہ سنتوریا امگریشن کے حوالے سے میلونی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے ایک آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے اس کے علاوہ فرانس گورنمنٹ میں بڑے پیمنے پر کنٹرول بہت سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یورپ بارے میں پیپر والے لوگوں کے پیپر کینسل کیے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہے اور اسالح کے حوالے سے جو پاسپورٹ نہیں جاری کریے جا رہے تھے پاکستانے اس حوالے سے جو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ لاہور آئی کورٹ نے اپنے فیصلہ کر دیا اور انگلینڈ میں فیملی امگریشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جو لوگ انگلینڈ جائیں گے اور کے لیے کافی پریشانی کا سبب بنے گا سب سے پہلے ہم بات کر دیں دوستو فیلوسی امگریشن کے حوالے سے جو ہمارے سبسکیبر بھائی پریشان ہے جنہوں نے اپنی کلک کیے تھے پیپر تو دوستو اس کے لیے حوالے سے جو نام ملوننگ گورنمنٹ اور ان کے وزراء جو ہیں ان کا ایک حالیہ جلاس ہوا ہے جس میں ملوننگ گورنمنٹ نے جو نام یہ زور دیا ہے جی کہ اب جو نلوستہ ہیں ان کی سپیٹ تیج کی جائے کیونکہ انگریب جو نام وہ فصلوں کے جنہ کہا تھا ان کے فصلوں کے حوالے سے جو نا وہ دن قریب آ رہے ہیں سو اس سپیٹ کو آپ جو نا کافی زیادہ چینج کریں اور اس میں کچھ نئے لوگوں کو بھی جو نا اس کام پر لگایا گیا ہے کہ آپ جلدہ جلد جن لوگوں نے گیپیپر ہیں وہ آپ اس سسلے میں جو نا وہ اپنی کاروائی مکمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آئی ہے پاکستان اٹالین امیسی کے حوالے سے اٹالین گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں یہ بات آ گیا ہے جی کہ وہ ہاں پر لوگوں کو جو نا وہ اپنمنٹ نہیں دیے جا رہے ہیں ان سے رشوہ طلب کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے سخت نرازگی کا ہزار کیا ہے جو اٹلی کے وزارتے داخلہ ہیں انہوں نے بھی اور اٹلی کی وزریا زمنہ بھی اور اس حوالے سے انہوں نے جو نا کہا ہے جی کہ ہم بہت جالدہ اس سارے معاملے میں جو نا وہ جو جو سروار ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کریں گے اور آپ کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے جی کہ اب آپ کو جو ہے نا وہ اٹالین امبیسی کی اپوائنٹمنٹ آپ کو جو نا وہ ملنا شروع ہو جائے گی دوسری دوستہ بہت بڑی گوڈ نیوز نکل کے آئی ہے سنٹوریا امگریشن کے حوالے سے سنٹوریا امگریشن کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے دوست ہمارے اٹلی میں کافی عرصے سے وہاں پر ہیں اور وہ جو ہے نا اس انتظار میں ہیں جی کہ اس حوالے سے ایک حالیہ جلاس ہوا ہے جس میں اٹلی کے بزارت داخلہ اور جو اس کے علاوہ اٹالی وزریعظم ہیں مثلا میں ملونی اور ان کے دیگر جو قانون ساز عملہ ہے انہوں نے اس حوالے سے ایک سنجیدہ بیٹک کی ہے جس میں انہوں نے جو ہے نا اس میں کافی دچسپی کا آزار کی ہے جی کہ واقعی جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ان کو ہم جو ہے نا لیگلائز کیا جائے کیونکہ دوستو اس وقت بڑے سخت پریشانی کے صورتحال سے جو ہے نا اٹالیہ گورنمنٹ گزر رہی ہے کہ بہت بڑی دادہ لوگوں کی آئے دن کیمپوں میں رہ رہی ہے ان کا خرچہ اور اس طرح جو یہ لوگ ہیں اور اوپر سے جو وہاں پر کہسان ہیں وہ علادہ درد سر بنے ہوئے ہیں جی کہ ہماری جو ہے نا وہ آپ نے ورکس کی جو کہا ہے مانگ وہ آپ پوری نہیں کر رہے ہیں سو اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جولائی یا آگاست میں آپ کو بہت بڑی گوڈ نیوز سننے کو ملے گی جی کہ سنطوریا امیگریشن کے حوالے سے میلونی گورنمنٹ کوئی بڑا اپ ڈیٹ دے سکتی ہیں اس کے علاوہ دوستو جو میرے دوست فرانس میں آباد ہیں ان کے لیے کو بہت پریشان خبر ہے کہ جیسا جیسے علمپکس کے دن قریب آ رہے ہیں فرانس میں بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ کنٹرول ہو رہے ہیں اور یہ کنٹرول جو ہیں یہ پہلے تو جو گھر میں ہوتے تھے یا میٹرو سٹاپوں پر یا کہیں ایسے چوک چوروں پر لیکن اب اس کا داراکار وسی کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک بہت بڑی کروائی ہوئی ہے شغلس دیگال ائرپورٹ کے وہاں پر کچھ لوگوں نے وہاں پر کیمپ لگائے ہوئے تھے جو بے گار لوگ تھے ان کو وہاں سے اٹالا گیا اس کے علاوہ ایک جو ہے نا وہ ویرتی سرسن میں کروائی ہوئی ہے وہاں پر جو ہے نا جو لوگ اسالم سیکرر تھے وہاں پر آ کر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی ان کے کیس چل رہے تھے ان کو وہاں سے جو نا وہ نکالا گیا ہے اور دوسری جگہ منتقل گیا گیا ہے اس کے علاوہ بڑی پیمانے پر کروائی ہوئی ہے جس میں جو جرم پیشہ ناصر ہیں ان کے خلاف ہوئی ہے جو نجائے طور پر یہاں پر سرگٹ اور نشیلی چیزیں بیجتے ہیں ان کے خلاف ایک بہت بڑی کروائی ہوئی ہے اور ان کو پکڑا گیا ہے اور آئے دن اس میں جو نا آپ مزید آہ چیننگ کی جا رہی ہے پلیس کی طرف سے جو ایک علان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں پیرس میں فرانس میں تو آپ کے پاس آپ کی آہ یا آڈینٹی ہونی چاہیے جس میں کارڈ ایٹریسیور ہو گیا آپ کی نیشنلیٹی کارڈ ہو گیا اس کے علاوہ آپ کی یا ریسی بیسی ہو گئی اگر اور نہیں تو آپ کے پاس کم سے کم جو ہے نا وہ ایک ٹرمسپورٹ کا ٹکٹ ہونا چاہیے جسے آپ کی شناخت ہو سکے سو دوستو اس میں کافی کچھ ریایت بھی دے رہی ہے فرانس گورنمنٹ لیکن کیونکہ دیکھیں کہ اولمپک آ رہا ہے اور اس کی مذبانی پاکستان کو فرانس کو بہت پرشانی سے ملی ہے کافی تک و دو کے بعد فرانس جو ہے نا اس کی مذبانی انہوں نے آصر کی ہے سو اس حوالے سے وہ کسی بھی ایسی صورتحال سے نپننے کے لیے جو ہے نا یہ سارا کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو اٹلی سے ایک پریشان کون بات سامنے آئی ہے میرے دو دوست سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے کہا جی کہ ان کے دوستوں نے پاکستان کے لیے فلائی کرنا تھا ان کے پاس وہاں پر اسالم ازیل یا ایسے جو کہہ لیں کہ اپنی زبان میں کے عارضی پیپر تھے تو جیسے ہی وہ ائرپورٹ پر گئے ہیں تو ان کے جو ہے نا وہ اٹالین ائرپورٹ پر ان کے پیپر جمع کر لیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کیونکہ دوستو جب سے ہمارے وزارت داخلہ جو ہیں موسن نکوی صاحب ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تو پہلے ہی لوگوں کو جو پاکستانی پاسپورٹ ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں اوپر سے بہت سے دوست جو ہے نا ان کو بار بار سمجھانے کے بھی وہ غلطی کر رہے ہیں اب یہ ہو رہا ہے جی کہ بہت سے آپ رہے ہیں اور یہ اس کے وجہ اگر آپ یہ سفر کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ واپس آنے کا آہ سسٹم مشکل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو ہے نا ائرپورٹ سے آپ کو بیٹھا نہیں بٹھایا نہیں جا رہا جے لوگوں کے پاسپورٹ بھی ہیں لیکن وہ اسالم سٹیٹس کے اوڈر ہیں تو ان کو جو ہے نا ائرپورٹ سے واپس نہیں آنے دیا جا رہا اور ایسا جو ہے نا یہ فرانس سے بھی ہوا ہے اسپین سے بھی اور دیگر یورپی ممالک ہیں ان سے بھی ہوا ہے اور وہاں پر آ جو ہے نا وہ لوگوں کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا اس کے علاوہ یورپی یونین جو ہے نا اس سے بھی ایک بہتی پریشان کون خبر آئی ہے جی کہ ڈپورٹیشن جو ہے وہ لوگوں کو جن کے کیس ختم ہو گئے ہیں جن کا سسٹم جو ہے نا وہ رفیوز ہو گئے ہیں ان کو جو ہے نا بڑی تداز میں یہاں سے جو ہے نا وہ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے سو دوستو بچ کر رہے ہیں آپ نے اگر ایسا کوئی مسئلہ کیا ہے تو اس کے آپ سے جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک دوستی جو خبر ہے وہ دوستو گوڈ نیوز ہے جو سالہ ماہ والوں کو پاسپورٹ پاکستانی گورنمورٹ جاری نہیں کی جائی تھی ان کے لیے ہے کہ ایک پریشن دائر ہوئی تھی ایک آدمی نے کہ یہ جو ہو رہا ہے سسٹم یہ غلط ہے اور یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے جی کہ آپ اپنے شہریوں کو ان کا پاسپورٹ کا حق چھین رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ایک پیسکی ہوئی ہے اس کے اوپر جو جلج صاحب ہے انہوں نے کافی نرازگی کا حضار کیا ہے اور انہوں نے وزارت داخلہ کے جو وکیل ہیں ان کو کہا ہے جی کہ آپ ساری دستویزات ہمارے پاس لے کر آئیں آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور آپ ایک پاکستانی شہری سے اس کا جو ہے نا شناخت کیوں آپ چھین رہے ہیں اور اس حوالے سے اب جو مید کی جا رہی ہے کہ اگلی پیسکی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک گوڈ نیوز سننے کو ملے گی اس کے علاوہ دوستو جو انگلینٹ سے میرے دوست میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا ایک نیا قانون بن کر سامنے آگیا ہے کہ رشی سونک جو نا آئے دن قوانین میں چینجنگ کرتے رہتے ہیں جو نیا قوانین بن کے آیا ہے اس کے تحت یہ خدوحال سامنے آئی ہیں جو جو لڑکا یا لڑکی کسی بریٹش نیشنل لڑکے یا لڑکی سے شادی کر کے یہاں پر آئے گا اور یہاں پر آنے کے بعد ان کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ جو ہے نا وہ پانچ سال تک ان کو جو ہے نا اگر وہ طلاق کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کر دیے جائے گا لیکن اگر ان کو رہتے ہوئے پانچ سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی ان میں پرشانی ہوتی ہے میاں بیوی میں یا کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرتی ہیں تو عدالت اس کا باغور جزا لے گی اگر اس میں کسیروار لڑکا ٹھہرا یا لڑکی ٹھہری جو بریٹش نیشنل ہیں تب دو ہے نا وہ دوسرے فریکین کو طلاق ہو جائے گی لیکن اس کو جو نا ملک سے واپس ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا لیکن اگر تو وہ آدمی جو ہے وہ اس مسئلے میں جو نا وہ کسیروار ٹھہرتا ہے اور جو بریٹش نیشنل لڑکا لڑکی جس نے اس کو امگیشن کر کے بلایا ہے وہ ایسا نہیں ہے تو اس میں یہ ہوگا جی کہ اس لڑکے یا لڑکی کو جو ہے نا وہ پاکستان ڈیپورٹ بھی کر دیا جا سکتا ہے سو ایسے لوگوں کے ارمانوں کے اوپر دوستو پانی پھر گیا ہے کہ جو عمر کے آدمی دیکھتے ہیں شکل شروع تو نہیں دیکھتے ہیں صرف اس کے جاسے جی کہ اس کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے اور والدین بھی جو ہے نا وہ اپنے بچوں اور بچوں کی شادی کر دیتے ہیں اور انگلینڈ بھی دیتے ہیں سو ان کے لیے آپ جو ہے نا یہ ایک پریشان کن خبر ہے جی کہ وہ انگلینڈ تو چلے جائیں گے لیکن وہ وہاں پر ان کے قیدی بن کر رہیں گے جب تک وہ پیریٹ پورا نہیں ہوتا ہے ان کے آنس میں سپورٹ نہیں ہوتا تب تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا